ہے وہ دھرم کتنا آچھا آج احسوس کہ ہمارے پزنگوں کو دیکھتے لوگ اسلام میں آتے تھے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو دیکھتے ہیں لوگ اسلام اور مسلمان کونوں سے نفرت کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں نفرت کر رہے ہیں مسلمان دکتا ہی ہیں جب کہ میں جوانوں کو یہ کر رہے ہیں جوانوں کو یہ کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو ایسا سوارو ایسا سوارو کہ بازار میں گلو مارکس سے گلو تو تم کو بے کر ہندو بھائی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کوئی محمد کا فین جا رہا ہے پرداش کیا تم نے پھیر پھیر چیرا بچوں کو نکار کر تلوان کے نوپل چھاڑا مسلمانوں نے پرداش کر لیا تم نے فکرینوں کو آگ رہ گئی ہے مسلمانوں نے پرداش کر لیا تم نے دکانوں کو مکاموں کو جلایا مسلمانوں نے پرداش کر لیا مسلمانوں کے ماں اور باپ کے سامنے نے ان کی جوان اولادوں کو قتل کیا جلایا پینٹرول دار پر آگ رہ گا دی مسلمانوں نے پرداش کر لیا سنڈے پرداش کے حکومت مسلمان ساری چیزیں پرداش کر سکتا ہے لیکن لفتی برابر سلطہ برابر خدا کے سید میں اور خدا کے قانون میں تبدیلی پرداش ارے بولو زور سے بولو آپ یاد رکھیں میں آپ کو بھی یہ کر رہا ہوں شریعت قارون سے نہیں بدلی گئی شداد سے نہیں بدلی گئی نمرود سے نہیں بدلی گئی حامان سے نہیں بدلی گئی فرانس سے نہیں بدلی گئی تو چائے والے سے بھی جائے سمجھ رہے ہیں لیکن اب اہم بار آپ کو کیا کہنا چاہاں ہمیں موانا گورنمنٹ سے شدادتانیاں ہیں تہہ ہیں انشاءاللہ کوئی شریف کر سکتا ہے ہمیں شریف کر سکتا ہے میرے اصطاق حضرت رحمت اللہ علیہ وآلہ ایک جملہ کہتے تھے یہ شرارت ہوئی آج نہیں ہوئی پہلے بھی کئی بار ہو جکی ہے یہ بزرگ بیٹے ہیں علماء کبھی پہلے بھی کئی بار یہ شرارت ہو جکی ہے تو مولا علیہ وآلہ نے جلیہ کہا بڑا جیسی تھا کیا کہا تب زمانے میں آج سے سچی ساتھ پہلے ستاویس ساتھ پہلے جب اندرہ کرمانے میں شلر کی تبدیلی کے بات ہو رہی تھی تو مولا علیہ وآلہ نے کہا تھا مسلمانوں سے کہ مسلمانوں اگر ہوں امت سرارت کرے گی ہم ایک ایک بار رکھے گے ہم دو بار رکھے گے ہم دس بار رکھے گے ہم ہزار بار رکھے گے ہم تم سے دیتے ہیں کہ تم کو کس نے منا کیا شریعت پر عمل کرنے کا تم کو کس نے منا کیا ارے بولو داڑی وآلہ سنجدی منا کر رہا ارے بولو ارے بولو بھا نماز پہ جانے سے یوگی منا کر رہا ارے بولو کون سنجدی منا کر رہا کیا چھار بھن کے حکومت بھاک کورنے کر رہی ہے کہ آپ نبی کے جلدے بچہ جنا کرو کیا چھار بھن کے حکومت بھاک کھا پہ رہی ہے یہ کھانا مانی کرو ملی رہ کرو مانی بھی کر رہے ہیں ملی رہ بھی کر رہے ہیں دو سالوں ادھر سے جا رہے ہیں دو سالوں ادھر سے آ رہے ہیں اور جو نبی کی سنتی نکاح جو زنا کو ختم کرتا ہے نکاح ارے نکاح کو ہسکل ہم کر رہے ہیں اور پھرے عمدہ کہ جہاں نکاح مشکل ہوگا زنا آسان ہوگا تو مولانا علیہ ویہاں کہتے ہیں کہ مسلمانو تم کو کس دنیا کیا شریعت پر عمر کرنے سے کم کیوں نہیں عمل کرتے شریعت پر تم کیوں تعلی نہیں رکھتے تم کیوں سنت اپنے لباس نہیں پہندے تم کیوں سالی کیا نبی کے لطائب طریقے پر نہیں کرتے تم کیوں اپنے بچوں کی تعلیم ہی ان کے طریقے نبی کے طریقے پر نہیں کرتے کون سی خود ہے جو جن کو اسلام پر عمل کرنے سے روک ہوئی ہے تم خود تمہارے دلوں میں چور ہے تم کو خود کو نبی کی شریعت پر سنگی نبی کا قریبہ پر سنگی کیوں بات بھگ بولتا ہے ہم نے اپنے اکرانوں سے سنیا ہے بات کو جوان بیٹا اگر شادی کے پہلے داری رکھ لے تو بات کو دردے دردے پہتا اس کو ماں دنیا ہے دائرے ہری نہیں کہہ سکتا تو دردے دردے پہتا بیٹا داری رکھا اچھی لگ رہی ہے لیکن تھوڑا سکتا شادی کے پہلے سمجھ رہا ارے کچھ سمجھے باپ بھٹ کہتا ہے ارے ہم عمل نہیں کرنے نبی کی شریعت پر نبی کے دین پر میں جھاکھنے کے بھائیوں کو میں عمل اپنے بھائیوں کو میں عمل اپنے بھائیوں دیکھ رہا ہوں کہ ترائے کرلو ترائے کرلو کہ ہم اسلام کی تعلیحات پر عمل کرے گی کہو انشاءاللہ بہت اچھا 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 یہ بھی بتاؤ میں نے کہا نا کہ مسلمان اس کے دھردھر آگ لگا دو برداشت کر لے گا اس کے اولاد کو مار دو تو ہر دو برداشت کیا کرے گا اس کے دران مقام کاروبار فیکٹری کو آگ لگا دو برداشت کر لے گا لیکن حکومت کو ہم بتا رہے ہیں اور آج اسلام پر چھاتھ ان کے اس جلسے سے بھی چھاتھ ان کے حکومت کو بھی بتا رہا ہے کہ مسلمان ساری چھتے برداشت کر سکتا ہے مار دیا جائے کار دیا جائے قدل پر دیا جائے چلا دیا جائے جوان پر دیا جائے سب برداشت کر سکتا ہے لیکن میں جہاں پوستا ہوں آپ کو معلوم نہیں میں جہاں پوستا ہوں الحمدللہ حکومت بڑی محبت کر دی ہے مصرے سیائیڈی آئے ہیں سمجھے ہیں پوچھو کہ مہاراست جسے مفتی حال میں تھا اس نے خردار پر کہا کہ مسلمان ساری چھتے برداشت کر سکتا ہے لیکن خدا کے قانون رکھتی برابر قبطیقی کی بات برداشت نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا سب سہمتیں مریباس دونہ ہاتھ پڑھ کے بتاؤ کے سب سہمتیں لوگوں نے یہ فوٹو لے لوگوں لگا اور بتا کے چھاروں کے اجلاس میں کانفرنس میں مسلمان نے بھی خیلال کر دیا ہاں اب اپنے باس اللہ یہ قریم برا اس کی وجہ ہے کہ اس سہتان جانتے ہیں ہم نے اتحاد نہیں چاہے ہیں ارے برو اتحاد نہیں اتحاد آنا